ذکر اللہ میں حل لام حل کے بعد تین حروف ایسے آئے ہیں جو اس کا مطلب ہی بنتے ہیں اور وہ تین پندرہ جگہ پر آئے ہیں یعنی کہ لام حل کا تین حروف میں ادغام ہوا ہے اور وہ پندرہ مقام پر رہا ہے اور میں پہلے نمبر پر ہے تا یہ تا جو ہے یہ نو مقام پر ہے جیسے فَحَلْتَرَا عَلَمُ مِّمْ بَاقِيَ اور دوسری نمبر پر ہے سا یہ ایک مقام پر ہے جیسے حَلْسُوبِ بَلْقُفَا اور تیسری نمبر پر ہے نو یہ پانچ مقام پر ہے جیسے حَلْدَحْنَ تو قُرْعَاشْرَا کے یہاں بھی تین گروہ بنتے ہیں پہلا گروہ وہ ہے جو صرف اور صرف ادغام کرتا ہے دوسرا وہ ہے جو صرف اور صرف اظہار کرتا ہے اور تیسرا وہ ہے جو بعض حروف میں اظہار اور بعض میں ادغام کرتے ہیں تو پہلا گروہ جو صرف اور صرف ادغام کرتے ہیں تو وہ امامِ قیسائی رحمت اللہ علیہ ہیں اور دوسرا وہ گروہ جو بعض حروف میں اظہار اور بعض میں ادغام کرتے ہیں تو وہ پہنے پر پر ہے امامِ ابو عمر بصر رحمت اللہ علیہ وہ ان پندرہ مقام میں سے صرف دو مقام پر ادغام کرتے ہیں اور تیرہ جگہ پر وہ اظہار کرتے ہیں جب لامِ حل کے بعد تا آجائے ویسے تو یہ نو مقام ہیں نو میں سے وہ دو جگہ پر ادغام کرتے ہیں باقی سب جگہ پر وہ اظہار کرتے ہیں پہلا مقام ہے سورة ملک سورة ملک کی تین برائیت میں حل طرح من فطور اور دوسرے مقام سورة حاق کا آٹھ نو ملک کیا ان دو جگہ پر وہ ادغام کرتے ہیں ان کے علاوہ تینوں حرفوں کا سب جگہ یعنی تیرہ جگہ کی تیرہ جگہ پر وہ اظہار کرتے ہیں اور دوسرے نو ملک پر ہے ہشام اور امامِ حمدہ رحمت اللہ علیہ تو یہ دو نو مقام تا اور سا ان میں ادغام کرتے ہیں اور نو میں یہ اظہار کرتے ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے بچ گئے ہیں سب کے سر سے قرآن وہ علمِ ادھار ہے